ہم تمہارے ساتھ ہیں آج پچھلے تین مہینوں سے وشویدیالے پرشاسن بھائی نوین ریگر کو گمرا اور پرطاڑت کر رہا ہے اس کے باوجود بھی ہائی کورٹ سے آدیش لے کر آیا کہ اسے بھوتک ویجیان ویبھاگ میں پی ایج ڈی میں پرویش دیا جائے لیکن اس کے بعد بھی وشویدیالے اور پولیس پرشاسن اس کے ساتھ اتیاچار کر رہا ہے ایسے چو صاحب بول رہے ہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں کیا ہے ہائی کورٹ بھائی نوین ریگر ایک چھوٹے سے گاؤ اور گریب پریوار سے سیکڑوں پریشانیوں کا سامنا کر نیٹ جی آر ایف پریشہ پاس کر کے یہاں تک پہنچا ہے یہ سب لوگ مل کر دلد بھائی کی آواز دبانا چاہتے ہیں ان کا یہ منصوبہ ہم سفل نہیں ہونے دیں گے ہم بھائی نوین ریگر کے ساتھ اس کے حق کی آواز کے لیے ہر انجام تک لڑیں گے پولیس عدیقاری سے بحث کے اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پارہ ستمبر کو ایک بار پھر سے نرمل چودھری نے نوین ریگر کا ایک اور ویڈیو شیئر کیا اور لکھا ہیشٹیگ دلد بھائی کو نیائے دو راجستان وشودیالے کے اندر ایک میدھاوی دلد چھاتر کو اتنا پرطاڑت کیا گیا کہ وہ آتمدہ کرنے کو مجبور ہو گیا ہم یہ برداشت نہیں کریں گے راجستان وشودیالے کی بھرشت کلپتی کی اتنی تانہ شاہی کی گاندھی نگر پولیس تھانہ ادھیکاری کے ساتھ ملکار ہائی کوٹ کے آدیش کی پالنا نہیں کر رہی ہے اور بولتی ہے کہ ہائی کوٹ نے آدیش دیا ہے تو میں اس آدیش کو بدلوانے کی طاقت رکھتی ہوں اتنا شڑی انتر آخر ایک دلد شاتر سے ایسی کیا پیڑا ہے پرشاسن کو چہتاونی دے رہا ہوں کہ چودہ ستمبر تک بھائی نوین ریگر کو داخلہ نہیں دیا گیا تو ہم راجستان وشودیالے میں آندولن کریں گے اور کوئی بھی گھٹنا گھٹت ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار سویم پرشاسن رہے گا آج بھائی نوین ریگر کے ساتھ ہو رہے اس اتیچار اور شوشن کے خلاف اگر ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو آنے والے سمیں میں سیکڑوں شاتروں کے ساتھ انیائے ہوتا رہے گا اتہہ میں سمستے یوہ ساتھیوں اور ساماجک سنگٹوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب لوگ مل کر بھائی نوین ریگر کے ساتھ ہو رہے اس اتیچار کے خلاف اس کی آواز کو بلند کریں میرا تو ضمیر زندہ ہے اس بھائی کی پیڑا سہن نہیں کر سکتا نیرمل نے اپنے ویڈیو کو راجستان سی ایم او مکہ منتری بھجن لال شرما راجستان پولس کے ساتھ ہی پردیش کے اپ مکہ منتری پریم چندر بیروہ کو بھی ٹیگ کیا لیکن کہتے ہیں نا بھگوان کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں سولہ ستمبر کو نیرمل چودھری نے نوین ریگر کے ساتھ اپمکہ منتری پریم چند بیروہ سے ملاقات کی جس کے بعد نیرمل نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس ملاقات کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے لکھا ہیشٹیک تلید بھائی کو نیائے ملے گا آج اپمکہ منتری ایم اچھ شکشہ منتری راجستان سرکار آدھرنیے شری پریم چند بیروہ جی سے بھائی نوین ریگر کے پرویش کو لے کر ملاقات کی ماننیہ منتری جی نے بھائی نوین ریگر کی پوری پیڑا کو سن کر پرندہ آشواست کیا ہے کہ ان کو نیائے ملے گا ماننیہ منتری جی اپنے بھائی نوین کی پیڑا کو سمجھ کر سمدھان کروایا اس کے لیے سمست چھاتر شکتی آپ کی آبھاری ہے موسیقی